قابل احترام معزز سامین کرام اور معززات سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آپ سب کو ہر قسم کی بیماری سے ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے اپنی رحمتوں کے سائیوں میں رکھے آمین سمہ آمین اس وقت پاکستان کے اندر خصوصاً ٹائفیٹ، ملیریا، بخار، نزلہ، زکام، ڈینگی وغیرہ کی وبا بہت زیادہ عام ہے ہر طرف سے یہی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ اس بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت خاص کے ساتھ شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی ٹائفیٹ ہو یا ڈینگی ہو یا ملیریا ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی بیماری کے اندر میرا کوئی بھائی میری کوئی بہت مبتلا ہے ان کو سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور پراپر علاج کروائیں اور ڈاکٹر کی دعایات کے مطابق دوا کا استعمال بھی کریں اور پرہیز بھی لازمی کریں ڈاکٹر کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین علاج ہے وہ روحانی علاج ہے روحانی علاج کو یاد رکھئے کبھی بھی معمولی نہ سمجھئے کبھی بھی اگنور نہ کیجئے کیونکہ جس رب نے آپ کو شفا دینی ہے آپ کی دوائی کے اندر بھی شفا رکھنے والی ذات رب کی ہے اور اگر ہمارا رب ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا کے اندر شفا رکھ سکتا ہے تو ہمارا رب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کالیمات جو آپ نے خصوصاً شفا کے لئے بتائیں ہوں ان میں شفا کیوں نہیں رکھی ہوگی ہمارا ایمان ہے کہ ان کالیمات کے اندر یقینی طور پر شفا ہی شفا ہے تو ایسے بیمار جو کسی بھی قسم کی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لا جواب قسم کا طاقتور وظیفہ بتایا ہے ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم آپ کو لمبے لمبے وظیفے بتائیں یہ لاکھوں کی تعداد میں وظیفے بتائیں یہ وظیفہ اس کی کوئی تعداد متید نہیں ہے جتنا آپ کا شوق جتنا آپ کی لگن ہے اتنا پڑھئے توجہ کے ساتھ پڑھئے معنی و مفہوم کو سمجھ کر پڑھئے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بھی بنائیے کیونکہ وضائف اسی وقت اثر کرتے ہیں جب انسان کا اس وظیفے کے مطابق عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو اور یہ وہ دعا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ربنا سے شروع ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بھی موجود ہے اس میں اللہم سے شروع ہوتا ہے اور صحیح تحقیق کے مطابق ربنا اور اللہم اللہ اور رب یہ دونوں اسم آزم بھی ہیں تو اسم آزم سے جو دعا کی جائے جس دعا کا آگاز ہی اسم آزم سے ہو تو اس کے پاور کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے صحیح مسلم میں آپ کے سامنے بیان کروں حضرت انس رضی اللہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی آیادت کی جو چوزے کی ترام بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا یعنی کہ بہت شدید بیباری کے اندر مبتلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیمار شخص کیا تو کوئی دعا کرتا رہا ہے یا کسی چیز کا اللہ سے تو نے سوال کیا ہے اس نے کہا ہاں میں اللہ سے یہ کہتا تھا کہ اے اللہ جس چیز کی وجہ سے جس عمل کی وجہ سے تو نے میری آخرت میں پکڑ کرنی ہے آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے تو مجھے دنیا میں ہی اس کی مسئیبت کے اندر ڈال دیں وہ جلدی مجھے دنیا میں ہی دے دیں آخرت میں نہ دینا اس کی سوچ تو اپنی طرف سے صحیح تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا سبحان اللہ تو اس اللہ کی پکڑ کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کہا اللہم آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النہر تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان قیمتے کالمات کو پڑھا اس کو وظیفہ بنایا اپنا اس کو ورد بنایا اپنا اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بھی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کی اس وظیفہ کی برکہ سے اس شخص کو جو بالکل چوزے کی طرح کمزور ہو جکا تھا شفا عطا فرما دی تو آج بھی میرا کوئی مسلمان بھائی میری کوئی مسلمان بہن اس وظیفہ کو اسی انداز میں پڑے جس انداز میں اس مسلمان نے پڑی تھی عقید اور عمل کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہر قسم کی خطرناک بیماریوں سے شفا دینے پر قادر ہے اور میری آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کیونکہ دعا کروانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ کئی دنوں سے میں خود بھی ایک بیماری میں مبتلا ہوں اور ڈاکٹر سے علاج بھی چل رہا ہے اور الحمدللہ وظائف کی پابندی بھی ہو رہی ہے اور وظائف کی برکات بھی میں دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اور آئے دن الحمدللہ بہتری ہے لیکن پھر بھی آپ سے دعاوں کے درخواست ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ